اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالی اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ بن سبا کا پیدا کرنا فاضین ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کے شہادت بھی ہے لیکن وہ بات زیادہ ترسیل سے سمجھ بھی ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہم حال ہی میں ایک کتاب چکی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہہ لکھ رہا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بن تمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مساج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے نبو جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسائلما کا حضاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں جن میں پانچ سو جو ہیں وہ فاسلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے دوڑ راکھے اس قبلیے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کیا رہا تھا ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگ جوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاونیاں بنائی تھی نزی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تر مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خوراسان وغیرہ کی طرف تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آساد نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یہاں فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی مغاوت ہو تو اس کو کچھلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستی آگو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے سب سے دستی ہو ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح وڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہ جائے لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تمہیں بارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبع کر رہے ہیں تو یہ جو کرک لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کتار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے گھیرے میں دے لیا کیونکہ انہی کی کثیر تعلان موجود تھی مدینہ میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی حضرت زبیر سے کہا کہ انہوں نے مادمت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ با جانگے ان لوگوں کی بیعت کہ آپ قبول نہ کی حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہلے دار کی حیثیت سے حسن مرحسین رضی اللہ تعالی انہوں نے تو معلوم تھا فتنم جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تیہ حضرت عمر نے یہ چھاؤنیا آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقی جمدی تھا کہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکت سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراوں مکمل کوفے میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہوں نے ملاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفے کو اپنے دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت پڑھ گیا ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا اپنے محاصلے میں لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ سلا ہو گئی تھی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی انہ کے جو دمائندے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی سلا ہو گئی تھی تیہ ہو گیا تک یہاں قاتلی نے عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی خطلی کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ان سے اگر لے سکتے ہو جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت حضرت عمیر معاویہ نے ماننے سے ان قاتل دی جب تک قاتلین عثمان کو صدا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حضار ہو یا نہیں دیکھنے یہ کہ آپ کو ان کو صدا دے نہیں چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا دے سکتے ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستہ میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالی تو یہ پیش تھا جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماہ بین فیصلہ کو جنگ کو جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست بدلنے کا پروگرام ہے تظریباً فتح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانیے ان کی بات جلبت بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحقیم پر اضافت ہو جائے اس کے بعد تحقیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت کو ہی نہیں کیتے تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقررہ وہ بہت نرم خواہ آدمی تھے انہیں برابطے بہرحال جو بھی بات تیار ہوئی تاریخ کی روایقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیار تو یہ ہوا تھا حکم بین کے ماں بین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی حبانت انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں عالی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو خائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایق وَاللہُ عَلَمُ اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی موررخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانی ہے تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اس باقی ہو گئے حضرت علی کو کافر قرار دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبا ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت انہوں نے تحکیہ کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا عمر بن عاصل بھی کافر ہو گیا اسے ہم کہنے حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کفر کیا تھا اب میں تعویٰ کرتا ہوں تو ہم انہوں نے بات ماننے اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا بہران انہوں نے پھر بھی نربی برتی کہ دیکھو اگر تم کے خونریزی نہیں کرو گی فساد نہیں مچا ہو گی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بات نہیں آیا تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں مختم اور یہ بات اب آپ کو جیجے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھرم بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹس جانے والے تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نوازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو فاسق اور فادی رو بس یہ بزراج کا ایک ہے جس بات جو بات دل میں بیٹھ گئی جو دل میں آڑ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا گا ہے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عامل بلاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سالش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت قطع فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو فضل کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے پی جامے مسجد میں جب علی نماز کا مات کرا رہے ہو خنجر ملک مارو انہیں اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بن تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے شہید کرنے کی نہیں پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عامر بن الاس کو اب یہ باقہ اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی عمر بن الاس اس کو مصر میں کسی ماغوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکے لہذا حضرت علی کی اشارت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہیدت سے میں کوئی سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاک ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں بہرانکہ اس عورتی حال کو یہ سمجھ کیجئے کہ یہ خلفاء سلاسہ نظی اللہ تعالی عنہ عزت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں